اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلو اللہ رب العالمین وما قیل ان الماہیتا ان الماہیتا بنسبت مبتسبت من الجائل تخرجو من حد الاستباع الى مرحلت الاصالة فتترتبو علیہ الاثار باس ہماری اصالت الوجود میں چل رہی تھی اور آپ کے خدمت میں تفصیلاً یہ مطلب بیان ہوا کہ اس فاصل میں فیلسوف کیا کہنا چاہتا ہے مختلف تعبیروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں آز کیا تھا کہ اس فاصل کا محتوى کیا ہے خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فیلسوف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس جہان خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے وہ وجود ہے اور ماہیت ہم اس وجود سے انتظاء کرتے ہیں یعنی ہم انتظاء کا کیا معنی ہے مسئلہ دیکھیں مطلب کو تھوڑا سمجھ لیں آپ ایک دفعہ اس فرش کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں سقف کو دیکھتے ہیں چھت کو دیکھتے ہیں جب آپ فرش اور سقف ان دونوں کا آپس میں مقاعصہ کرتے ہیں تو اس مقاعصے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اوپر کے مفہوم کو انتظاء کرتے ہیں یا نیچے کے مفہوم کو انتظاء کرتے ہیں یعنی حقیقت میں اوپر خارج میں نظر نہیں آتا مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ اوپر کہاں ہے آپ کہیں گے مثلا یہ اوپر ہے چھت کی طرف اشارہ کر گئیں گے اگر کوئی چھت کے اوپر جا کر کہے کہ یہ اوپر کہاں ہے تو آیا وہ کہے گا کہ جس کے اوپر میں کھڑا ہوں وہ اوپر ہے وہ اوپر اشارہ کرے گا اور نیچے کا مفہوم کہاں چلا جائے گا جہاں وہ کھڑا ہوگا یعنی اوپر جو ہے وہ کوئی الگ سے مصداق نہیں رکھتا جیسے مثلا انسان الگ سے مصداق رکھتا ہے ہم کہیں انسان کہاں ہیں آپ کہیں گے یہ میرے سامنے انسان ہیں اچھا آپ جہاں بھی کھڑے ہو آپ چاہے انڈرگراؤنڈ کھڑے ہو پھر بھی انسان اسی کی طرف اشارہ کریں گے اگر آپ وہ اوپر چلے جائیں تب بھی آپ اسی کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ مصداق رکھتا ہے لہٰذا اس کا جو معنی ہے وہ بدلتا نہیں ہے لیکن بعض مفاہم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم نے ان کو خارج سے لیا ہوتا ہے مصداق تو ان کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم خارج سے اس کو لے لیتے ہیں اس کی مثال آپ کی خدمت میں آرز کی یعنی نیچے ہونے کا مفہوم یا اوپر ہونے کا مفہوم جو ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں مقاعثے کے نتیجے میں انتظا کرتے ہیں کہاں سے انتظا کرتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں اس کو خارج سے لیتے ہیں خود آپ نے نہیں بنایا ہوتا آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے ذہنی یہ صرف نہیں ہے بلکہ آپ کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں خارج سے لے رہے ہوتے ہیں مثلا ایک مرتبہ میں کیوں اس پر تاقید کر رہا ہوں تاکہ پتہ چال جائے کہ فلسفے میں جو مفاہم موجود ہیں وہ اگر انتظائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی یہ صرف ہیں ساختہ ذہن ہے مثلا ساختہ ذہن یا جو فقط ذہن کے بنائی ہوئی چیزیں ہوں اس کی مثال کیا ہے مثلا آپ کو کہا جائے کہ دس سرولا انسان موجود ہے آپ کا ذہن فوراں اس کو خلق کر دے گا ذہن کی ذہن اب یہ جو دس سرولا انسان ہے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن کے اندرہ ہے آپ نے خارج سے لیا ہے نہیں ہے آپ کے ذہن کے اختراح ہے آپ کے ذہن نے اس کو بنایا ہے درست ہے اسی طریقے کے بہت سارے مفاہمیں جو انسان کے خود اپنے ذہن کے بنائے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جو فلسفے میں یا کسی اور علم میں بعض وقت مفاہم سے باس ہوتی ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ مفہوم انتظائی ہے تو مفہوم انتظائی سے کیا مراد ہے یعنی لیا اس کو خارج سے ہوا ہے لیکن اس کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم انتظائی انتظائی آسان کر کے سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں مثلا آپ کہتے ہیں کہ آگ علت ہے حرارت کے لئے سبب ہے سبب کو فلسفے میں کیا کہتے ہیں علت کہتے ہیں آگ علت ہے حرارت کے لئے اب آپ سے سؤال یہ کرتے ہیں یہ جو آپ نے مفہومِ علت لیا ہے آپ کے ذہن میں موجود ہے آیا اس کا خارج میں مستاق موجود ہے خارج میں تو فقط آگ ہے اور حرارت ہے اس کے علاوہ کسی چیز آپ کو نہیں ملتی پھر یہ علیت کہاں سے آئی آپ نے کیا کہ مقاہصہ کیا ہے آگ کا اور حرارت کا ان کا جب آپس میں مقاہصہ کیا تو اس مقاہصے کے نتیجے میں آپ نے کیا کہ مفہومِ علیت کو انتظا کیا ہے آپ نے جب تحت کو یعنی نیچے کو اور فوق کو یعنی اوپر کو آپس میں مقاہصہ کیا تب آپ نے کہا کہ فوق ہے اور یہ کیا ہے تحت ہے یہ نیچے ہے وہ اوپر ہے مقاہصے کے نویجے میں لیکن یہ ذہن کی اختیراہ نہیں ہے ذہن کا بنایا ہوا نہیں ہے آپ نے خارج اسے لیا ہے پس مفاہیمِ انتظائی ان مفاہیم کو کہا جاتا ہے کہ جن کا منشع انتظا خارج ہوتا ہے منشع انتظا سے کیا مراد ہے یعنی خارج کو دیکھ کر ان مفاہیم کو ذہن میں لائے جاتا ہے اگر خارج نہ ہوتا تو یہ مفہوم بھی نہ ہوتے اگر آگ اور حرارت نہ ہوتی مثال دے رہا ہوں ایک کے طور پر وائلہ علیت کا محکم آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آگ اور حرارت نہ ہوتی تو آگ جو علت بند رہی ہے حرارت کے لئے یہ جو آپ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آیا تھا یہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہ آتا اگر فارش اور چھت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی فوق اور تحت کو انتظا نہ کر سکتے درست ہے یہ ایک مثال کے طور پر آس کر رہا ہوں وائلہ آپ کہہ سکتے ہیں مثلا میں فلانی چیز سے فوق اور تحتیت کو انتظا کر لوں گا اوپر نیچے کے مفہوم کو انتظا کر لوں گا ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو چیز ہے یہ نہ ہوتی ہمارے سر کے اوپر جو چیز ہے وہ نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی مفہوم فوق اور مفہوم تحت کو انتظا نہ کر سکتے پس مفاہی میں انتظائی واضح ہو گیا مفاہی میں انتظائی ہوتے ذہن میں ہیں لیکن آتے کہاں سے ہیں خارج سے آتے ہیں مفاہی میں انتظائی کا منشاہ انتظا خارج میں ہوتا ہے لہٰذا ان کو اس اعتبار سے خارجی بھی کہا جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علیت خارج میں ہے لیکن کس معنی میں خارج میں ہے چونکہ اس کا منشاہ انتظا خارج میں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوق اوپر ہے موجود ہے خارج میں ہے فوق خارج میں ہے اوپر ہونا خارج میں ہے لیکن کس معنی میں خارج میں ہے الگ سے مصداق رکھتا ہے نہ بلکہ اس کا منشاہ انتظا خارج میں ہے منشاہ انتظا سے کیا مراد ہے یعنی جہاں سے مفہوم کو انتظا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منشاہ انتظا نہیں معلوم بات سمجھا سکا ہوں یعنی اس مطلب کو یعنی اگر آپ دقیقت سے سمجھ جائیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کے خود بہت خود وہ حل ہوتے نظر آئیں گے فلسفے کی بہت ساری مشکلات اسی مفہوم کے اوپر جو ہے وہ مبتنی ہیں درست یہ مطلب آجاب ہے اب فلسفہ یہ کہنا چاہتا ہے فیلسوف کے جو اسالت الوجود کا قائل ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خارج کو پور کس نے کیا ہوا ہے وجود میں خارج میں فقط وجود ہے ولا غیر لیکن ماہیت پھر کہاں سے آئی ہے ماہیت کہتے ہیں اسی وجود سے ہم نے انتظا کی ہے کیسے انتظا کر لی کیونکہ ماہیت حد الوجود سے انتظا ہوتی ہے جب ایک چیز کا وجود محدود ہو جائے اس کا وجود ختم ہو جائے تو اس ختم ہونے کی جگہ سے ہم کیا کرتے ہیں ماہیت کو انتظا کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے فوق اور تحت کو مقائصہ کر کے فوقیت اور تحتیت کو انتظا کیا جس طریقے سے ہم نے آگ اور حرارت کو مقائصہ کر کے الیت کا مفہوم انتظا کیا پھر کیا ہوا ایک مفہوم ہم نے انتظا کیا اور کہا کہ خارج میں الیت موجود ہے اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے اس وجود کو جب دیکھا اور اس کی حد کو جب دیکھا تو اس کی حد سے ہم نے کیا کر لیا مفہوم ماہیت ماہیت کو انتظا کر لیا بس کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے لیکن کس معنی میں اپنا مصداق خارج میں رکھتی ہے نا خارج میں فقط موجود ہے والا غیر اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ماہیت اپنا خارج میں کوئی مصداق نہیں رکھتی ہے کیوں اس کو کہتے ہیں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے اس وجہ سے چونکہ منشائی انتظا خارج میں ہے یعنی جس چیز سے اس کو انتظا کیا ہے وہ خارج میں موجود ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ الماہیت موجودتن فی الخارج ماہیت کیا ہے خارج میں موجود ہے پس اصالت الوجودی کہنا چاہتا ہے کہ خارج میں فقط وجود ہے اور ماہیت کو ہم نے وجود سے انتظار کیا ہے کیسے انتظار کیا ہے اس کی حد سے ہم نے حد الوجود سے ماہیت کو انتظار کیا ہے پس اصل مفہول ماہیت کا اصالت الوجود کا یہ ہے بارد واضح ہوئی ہے اس کے اوپر مختلف عدلہ قائم کی گئی کہ وجود اصیل ہے ایک دلیل اس کی کیا تھی ایک دلیل اس کی یہ ہم نے پڑھی کہ ماہیت چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے متساویت النسبت ہے کس کی نسبت وجود اور عدم کی نسبت مساوی ہے یعنی اس کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا آپس میں یہ متساویت نسبت ہے یہ ایک مقدمہ تھا ہمارا دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ اس ماہیت پر آثار خارجی مترتب ہوئے ہیں یہ ماہیت خارج میں آ گئی ہے اب اس ماہیت کو خارج میں کون لے کر آیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ خود بخود آ گئی تو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اتفاق خارج میں محال ہے حتماً کوئی چیز جب خارج میں واقع ہوتی ہے علت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی علت کیا ہے خود بخود تو نہیں ہو سکتی اگر خود بخود ہو جائے گی تو انقلاب الزاد بھی لازم آئے گا کیونکہ اپنی ذات میں متصاویت و نسبہ تھی اگر خود بخود ہو گئے اس کا مطلب متصاویت و نسبہ سے نکل کے کہاں چلی گئی ہے وجود کی طرف چلی گئی ہے اور یہ ذات میں انقلاب لازم آئے گا اور انقلاب الزاد جب وہ محال ہے کون لے کر آیا ہے اس کو پس حتماً اس کو وجود خارج میں لے کر آیا ہے ادم لانی سکتا اس کو کیونکہ ادم تو اس کو ادم میں لے کر جائے گا پس وجود ہے جو اس کو خارج میں لے کر آ رہا ہے پس جو چیز اس کو خارج میں لے رہی ہے اور سبب بن رہی ہے کہ اس پر آثار خارجیہ مترتب ہوں پس وہی اصیل ہونا چاہیے ہم ماہیت کو کیوں اصیل قرار دے دیں یہ اصالت الوجود کی ایک دلیل قائد محقق دوانی کہ جو اصالت الموہوی ہیں یعنی ماہیت کو اصیل مانتے ہیں انہوں نے آ کر اعتراض کیا اس مقر اس ایک اس تدلال کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آ کر کہا کہ وجود چونکہ متصاویت ماہیت چونکہ متصاویت نسبت ہے اس کو خارج کرنے والا کون ہے دوئی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تین چیزیں آپ کہہ لیں کیا یا خود ماہیت خود ہے اپنی ذات یا ادم ہے یا وجود ہے ادم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ادم کبھی بھی خارج میں اس کو نہیں لاسکتا پیچھے دو چیزیں بچتی ہیں یا ذات ہے اس کی اپنی یا کیا ہے وجود ہے ہم نے کہا کہ ذات نہیں ہو سکتا انغلاب و ذات لازم آئے گا پس پیچھے ایک ہی وجود بچتا ہے کہ وہ ہی اصیل ہو جائے گا آقا کہتے ہیں موقع دبانی نا ہمارے پاس ایک اور فرض موجود ہے اگر ہم اس فرض کو سامنے رکھیں تو وجود اس کو خارج نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ فرض اس کو خارج کر رہا ہوتا ہے وہ کونسا فرض ہے کہ یہ ماہیت جب متصاویت النسبت تھی کب تھی کہ جب یہ اپنے خالق کے ساتھ رابط نہیں رکھتی تھی ابھی ہم اس کو بدون جاعل بدون خالق نگاہ کر رہے تھے ہم فقط ماہیت انسان کو دیکھ رہے تھے ابھی خالق کی طرف نگاہ نہیں کی تھی لیکن جب ہم نے اس انسان کو نسبت دے دی خالق کی طرف جاعل کی طرف تو یہ نسبت دینا ہی اس کو کیا کر دے گا استعوا سے خارج کر دے گا مساوی ہونے سے خارج کر دے گا پس چونکہ یہ نسبت قائم کر لیتا ہے مفہوم ماہیت یا ماہیت ماہیت انسان جب یہ نسبت پیدا کر لیتی ہے جاعل کی طرف خالق کی طرف تو یہ نسبت پیدا کرنا ہی اس کو حد استعوا سے خارج کر دیتا ہے اس کو مساوی ہونے سے خارج کر دیتا ہے پس وہ خارج میں موجود ہوتی ہے پس یہ نسبت ہے کہ جو آ کر اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے پس وجود خارج میں نہیں لا رہا پس وجود اصیل ہے نہیں ہے جس سے یہ کر رہے ہیں وہ جو کہتا ہے وہ اسحال ہے ہمارا ابھی مطلب سمجھ میں آ گئے کہنا چاہتے ہیں کہ وجود آپ کہہ رہے تھے وجود لے کر آیا خارج میں پس اصیل ہے ہم کہتے ہیں نہیں وجود نہیں لایا بلکہ کیا ہے ماہیت اور خالق کے درمیان جو نسبت قائم وہ نسبت جو ہے اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے پس وجود اصیل نہیں ہے بلکہ ماہیت اصیل ہے خود انسان اصیل ہے اس کے اوپر رد کیا ہے رد آسان ہے آغے محقق دوانی ہم آپ سے سؤال یہی کرتے ہیں کہ نسبت قائم ہونے سے پہلے ماہیت متصاویت النسبت تھی یا نہیں تھی مانتے ہیں متصاویت النسبت تھی درست اگلا سؤال ہمارا یہ ہے کہ جب اس نے خالق کے طرف نسبت پیدا کی تو متصاویت النسبت ہونے سے خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اگر کہتے ہیں کہ خارج نہیں ہوئی تو انقلاب الزات لازم آئے گی کہ ماہیت نہ تو نسبت سے پہلے حد استعوا سے نکلی نہ ہی نسبت کے بعد حد استعوا سے نکلی لیکن خارج میں آ گئی درست انقلاب الزات اپنی جگہ باقی رہے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہ نسبت کے بعد اس وہ حد استعوا سے خارج ہو گئی سؤال ہمارا یہ ہی ہے یہ جو خارج ہونا ہے نسبت کے بعد جائل نے کسی چیز کا اضافہ کیا ہے اس کی طرف یا نہیں کیونکہ وہ تو مصاویت نسبت تھی نسبت درست ہے اس نے خالق کی طرف پیدا کر دی ہے لیکن آیا خالق نے کسی چیز کا اضافہ کیا تھا تاکہ وہ خارج میں آئے یہ بدون اضافہ کیا تھا اگر تو بدون اضافہ اس کو خارج میں کر دیا پس یہ انقلاب الزات لازم آ جائے گا حتماً کسی چیز کا اضافہ کیا ہے تو وہ خارج میں آئی ہے ہم کہتے ہیں وہ اضافہ جو کیا ہے وہ کون ہے وجود ہے کیونکہ ادم تو ہو ہی نہیں سکتا پس وجود اصیل ہے وجود ہی کی وجہ سے وہ خارج میں آئی ہے یہ محقق طوانی کا اشکال تھا اس قرآن پر جو ہم نے پچھلے طرز میں پڑھ لیا تھا اب اس کی عبارت تطبیق کرتے ہیں پھر اگلے بران پر جاتے ہیں فرماتے ہیں وماقیل محقق طوانی اعتراض کرتے ہیں کہ ان الماہیت بنسبت مقتصبت من الجاعل تخرج من حد الاستواء الى مرحلت الاسالاء کہ ماہیت جاعل سے نسبت کو قسم کر کے خارج ہو جاتی ہے حد استواء سے کہاں چلی جاتی ہے الى مرحلت الاسالاء خارج میں چلی جاتی ہے اسالت یعنی جو منشاء اثر واقع ہو فتترتب علیہ الاسار پس چونکہ وہ اسیل بن گئی ہے پس اس ماہیت پر کیا ہے آسار مترتب ہو جائیں گے یہ اعتراض ہے پس وہ کہتے ہیں پس وجود خارج میں نہیں لے کر آیا نسبت اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے پس ماہیت اصیل ہے وجود اصیل نہیں ہے مندفعون کہتے ہیں یہ اشکال آپ کا جو ہے وہ مندفع ہے یعنی قابل رد ہے ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو کیوں فرماتے ہیں اس لیے بِعَنَّهَا انتفاوت تفاوت حالوہا بَعْدَ الْإِنْتِسَاب فَمَا بِهِتْتَفَاوتْهُوَ الْوُجُودُ الْأَصِیل اگر آپ قائل ہیں کہ ماہیت کی حالت انتفاوت کے بعد بدلی ہے تو پھر ماں بہت تفاوت تو یہ حالت بدلنے والی کون سی چیز ہے ہوَ الْوُجُودُ الْأَصِیل اگر وہ وجود ہے جس نے یہ تفاوت پیدا کیا یہ تبدیلی پیدا کی ماہیت کے اندر اب کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ اس کو جائل کی طرف نسبت کا نام دے رہے ہیں ہماری باس کیا ہے لفظ میں نہیں چل رہی ہے کہ ہم اس کو وجود کا نام دے یا نسبت کا نام دے ہماری باس اس میں چل رہی ہے کہ ماہیت تو متصاویت تو نسبت تھی جب یہ متصاویت تو نسبتی خارج میں آنے کے لئے کسی چیز کا اضافہ کی ضرورت ہے اس کو یہ اضافہ ہوگا تو وہ خارج میں آئے گی وائلہ خود بخود خارج میں نہیں آئے گی ہم کہتے ہیں وہ وجود ہے جو اس کو خارج میں لائے آپ اس کو کہتے ہیں نسبت ہے نام دے ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ کسی چیز کا ماہیت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اگر ماہیت میں اضافہ ہوا تو وہ وجود کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا آپ اس کا نام چاہے نسبت رہنے رست ہے ہم اس کو وجود کہتے ہیں جو اضافہ ہو کر کہہ کر رہی ہے اس کو خارج میں لے کر آ رہی ہے بات واضح یہ کہنا چاہتے ہیں بے انہا ماہیت ان تفاوتا حالوہا باعدل انتساب اگر ماہیت کی حالت انتساب کے بعد بدلی ہے فما بہت تفاوت جو اس کو تبدیل کر رہا ہے ما بہت تفاوت یعنی جس کے ذریعے تفاوت پیدا ہو رہا ہے وہ کون ہے وہ وجود ہی ہو سکتا ہے کہ جو اصیل ہے وَإِن سُمِّيَا نِسْبَةً اِلَلْجَعِلْ اگرچہ اس کو نسبت کا نام دے دیا جائے ہماری بات نام میں نہیں چل رہی ہے ہماری بات کیا رہی ہے کہ ماہیت کو خارج میں لانے کے لیے کسی چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ فقط وجود ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک آپ چاہئے اس کو نسبت کا نام دے دے وَإِلَّمْ يَتَفَاوتَ اگر یہ ماہیت کی حالت انتساب کے بعد کیا ہے بدلینا متفاوت نہ ہو وَمَعَا ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَوْجُودَا اس کے باوجود کہ اس کی حالت نہیں بدلی یعنی وہ ابھی تک متصاویت نسبت ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر موجود ان کا اطلاق ہو رہا ہے یعنی الانسان کے جو اپنی ذات میں نہ تو وجود رکھتا ہے نہ ہی عدم رکھتا ہے اگر انتساب کے بعد یہ اسی حالت میں رہے تو اس کے اوپر موجود ان کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے الانسانوں موجود ان کا اطلاق اس پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک یہ متصاویت نسبہ ہے اگر آپ حالت نہ بدلنے کی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اس پر موجود ان کا اطلاق ہوتا ہے وَتَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا الْآثَارِ اور اس پر آثار بھی مترتب ہوتے ہیں کانا من الانقلاب تو اس کا مطلب ہے انقلاب وہ ذات لازم آ رہا ہے کما تقدم جیسے پہلے ذکر کیا وہ محال ہے بہت لازم ہوئی ہے نہیں خلاصہ کلام یہی ہے کہ نسبت سے پہلے متصاویت تو نسبت تھی تھی کہ حد سوا میں موجود تھی اگر نسبت کے بعد اس کی حالت بدلی ہے تو فقط وہ وجود کے ذریعے بدل سکتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی حالت نہیں بدلی تو انقلاب وہ ذات لازم آئے گا کیونکہ بے دون اضافہ اگر وہ وجود پیدا کر جائے آثار اس پر مترتب ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی ذات بدل دیئے اور ذات بدل جانا بغیر علت کے یہ محال ہے یہ باطل ہے یہ درست نہیں ہے یہ ایک جواب تھا اس اعتراض پر برہان آخر اس کے بعد جو ہیں دوسرا برہان ذکر کرتے ہیں اس حالت الوجود کے اوپر کہ وجود اصیل ہے خارج میں جو حقیقت موجود ہے وہ وجود ہے ماہیت جو ہے وہ اعتباری ہے کیا اعتراض جواب استدلال ان کا کہتے ہیں دیکھیں دکھت کرنی ہے آپ نے ہمارا علم چونکہ علم حصولی ہے علم حصولی ذہنی ہے یعنی ہم ذہن کے ذریعے خارج کے بارے میں علم پیدا کرتے ہیں شہودی تو نہیں ہے ہمارا علم میں اگر آپ کے بارے میں علم رکھتا ہوں تو وہ آپ کی صورت کے ذریعے ہے آپ خود میرے پاس حاضر نہیں ہیں چونکہ میں اس جگہ بیٹھا ہوں آپ میرے سامنے اس جگہ بیٹھا ہوں علم حصولی جب ہے ہمارا تو اس علم حصولی میں پھر کیا ہوتا ہے قضایہ تشکیل پاتے ہیں ہم کہتے ہیں مثلا آپ موجود ہیں زید کھڑا ہے آگ گرم ہے ٹھیک ہے یہ قضایہ بناتے ہیں آپ اپنے ذہن کے اندر اور خبر دیتے ہیں واقعے کے واقعے کے بارے میں درست ہے ان قضایہ کے ذریعے مفاہم ذہنیہ کے ذریعے خارج سے خبر دیتے ہیں آپ خارج میں ایسا ہو رہا ہے درست ہے اب یہ جو آپ نے قضیہ بنایا کہ زید کھڑا ہے یہاں پر ایک موضوع ہے کہ جو زید ہے ایک محمول ہے جو کہ قیام ہے اس کا کھڑا ہونا ہے اور ایک اس کے اندر نسبت ہے جو اس کے اندر اتحاد کی خبر دے رہی ہے اب کہتے ہیں یہ جو آپ قضیہ بناتے ہیں اس قضیہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک موضوع اور محمول آپس میں متغایر ہوں کیونکہ اگر متغایر نہیں ہوں گے تو این ہوں گے این ایک ہی چیز ہوتی ہے پس قضیہ تشکیل نہیں پاسکتا قضیہ میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں اگر اینیت رکھتے ہوں گے موضوع اور محمول تو اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے تو ایک چیز سے قضیہ تشکیل نہیں پاسکتا پس جب آپ قضیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے یعنی موضوع اور محمول متغایر ہونے چاہیے متفاوت ہونے چاہیے ایک دوسرے سے جدہ ہونے چاہیے ایک یہ چیز چاہیے دوسری کونسی چیز چاہیے ان دونوں کے اندر کسی جہت میں اتحاد بھی پایا جانا چاہیے کیونکہ اگر موضوع اور محمول سو فیصد ایک دوسرے سے متباین و متغایر ہوں گے ان کے درمیان کسی قسم کا اتحاد موجود نہیں ہوگا تو قضیہ تشکیل نہیں پائے گا قضیہ کب تشکیل پاتا ہے کہ جب اتحاد پایا جاتا ہو زید اور قیام میں اتحاد موجود ہوگا تو آپ قیام کو زید پر حامل کر سکیں گے آپ کہیں گے کہ زید کھڑا ہے یہ جو آپ زید کھڑا ہے کا قضیہ بناتے ہیں کب یہ درست بنتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان محور اتحاد بھی موجود ہو یعنی ان دو متغایر مفاہیم کو ایک دوسرے سے جوڑ بھی رہا ہو حامل کے اندر یہی ہے آپ نے پھر منتر مظفر کے اندر حامل کے جو باس ہے وہ یہی ہے حامل کے اندر دو چیزوں کہنا ضروری ہے آپس میں متغایر ہوں موضوع اور محمول اور پھر کیا اس تغایر کے ہوتے ہوئے آپس میں کیا ہوں متحد بھی ہوں درست ہے ذات کے اعتبار سے متغایر ہیں لیکن مصداق کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے متحد ہونے چاہیے قیام اور زید دونوں ذہن میں تو متغایر ہیں مفہوم دونوں کے جدا ہیں لیکن خارج میں ایک ہی ہیں زید اور قیام ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں پس متحد ہے خارج کے اعتبار سے اگر یہ دو رکن پائے جائیں گے تب قضیہ حقیقی تشکیل پائے گا تب حامل جو ہے وہ تشکیل پائے گا اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ختم ہو گیا تو کبھی بھی آپ قضیہ تشکیل نہیں دے سکتے بات واضح ہوئی ہے یہ مقدمہ تھا اس برحان کو سمجھانے کے لئے اب دوسرا مقدمہ کہ ماہیت مسار القسرت ہے یعنی کیا مراد مسار القسرت ہے یعنی ماہیت قسرت رکھتی ہے فقط اس کے اندر اتحاد والا مہور موجود نہیں ہے ماہیت جہاں بھی ہوگی وہ قسرت ہی پیدا کرے گی کبھی بھی اتحاد کا کام نہیں کرے گی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہیت کو ہم نے کہاں سے لیا حقیقت ماہیت کیا ہے؟ حد الوجود تقت کرنی آپ نے کیونکہ ہم حد الوجود کو ماہیت مانتے ہیں یا یوں کہوں کہ چونکہ ہم ماہیت کو حد الوجود سے لیتے ہیں ہر چیز کی حد اپنی ہے انسان کی حد اپنی ہے حیوان کی حد اپنی ہے یعنی کسی ایک ذات کی حد کسی دوسری ذات کی حد سے مشترک نہیں ہے چونکہ ہر چیز اپنی حد جدا رکھتی ہے پس ماہیت بھی کیا ہوگی ہمیشہ؟ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے؟ نہیں پس یہ مطلب ہے کہ الماہیتو کیا ہے؟ مسار القصرہ یعنی کیا مراد؟ قصرت کی جگہ ہے قصرت ماہیت سے پھوٹتی ہے یعنی ماہیت ہمیشہ قصرت کا مجب بنے گی یہ کبھی بھی واحدت کا مجب نہیں بنے گی اور کیوں بنے گی؟ ارز کر دیا چونکہ ماہیت انتظا ہوتی ہے حد الوجود سے اور ہر وجود کی حد اپنی ہے فرشتوں کی اپنی حد ہے انسان کی اپنی حد ہے کیا ہے؟ جمع دات کی اپنی حد ہے نبتات کی اپنی حد ہے چونکہ الگ الگ حدود ہیں سب کی پس ان کی ماہیت بھی ہمیشہ کیا ہوگی؟ یدا ہوگی پس چونکہ ماہیت ہمیشہ قصرت کا مجب ہے تو اب قضیہ و حامل تشکیل دینے کے اندر ایک رکن تو موجود ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ قصرت ہونے چاہیے اتحاد کون لے کر آئے گا؟ ماہیت تو اتحاد نہیں لاسکے گی کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کی خدمت میں آرکت ہے کہ ماہیت مسار القصرت ہے ماہیت قصرت کا موجود بنتی ہے اس کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے پس اگر ماہیت اصیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وحدت کبھی بھی نہیں ہوگی جب وحدت نہیں ہوگی تو آپ کے وہ قضایہ جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے سارے آپ کوئی بھی قضیہ تشکیل نہیں دے سکتے آپ پھر نہیں کہہ سکتے کہ زید کھڑا ہے یہ قیام اور زید میں اتحاد برقرار کرنے والی چیز پس ماہیت نہیں ہے کون سی چیز ہے؟ ایک ہی وجود بچتا ہے کیونکہ ہم نے ارز کیا تھا خارج سے فقط دو ہی مفہوم ذہن کے اندر آتے ہیں اساسی و اولن و بزداد وہ وجود ہے یا ماہیت ہے اب ماہیت تو محور اتحاد نہیں بن رہی ہے کون بن رہا ہے پس محور اتحاد وجود بن رہا ہے پس اگر ہم دل وجدان در کر رہے ہیں کہ قضایہ درست ہیں موضوع اور محمول کے درمیان اتحاد موجود ہے تو محور اتحاد بھی حتما ہونا چاہیے اور محور اتحاد کون ہوگا محور اتحاد نہیں ہے بلکہ وجود ہے پس چونکہ وجود محور اتحاد ہے پس یہی حصیل ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ اتحاد ہم نے کہاں پیدا کرنا ہے خارج میں خارج میں وجود جو ہے وہ محور اتحاد ہے چونکہ عرض کیا کہ قیام اور زید یہ دونوں ذہن میں متغائر ہیں لیکن خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہیں متحد ہیں کیونکہ ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں جس وجود سے زید کہلاتا ہے وہی وجود کیا ہے قائم ان بھی کہلاتا ہے پس ایک ہی وجود سے دونوں مفہوم جو ہیں وہ قائم ہیں پس محور اتحاد چونکہ وجود ہے لہٰذا وجود اصیل ہے نہ کہ ماہیت نہیں مطلب کی سمجھ میں آئے یہ مطلب سمجھا تھا یا نہیں یہ عطمن جو ہے وہ ان مطالب کو درقت سے سنیں اور اس کو حل کرنے کوشش کریں دیکھیں برحان آخر یعنی ماہیت کو اگر ہم اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہمیشہ کیا ہے کسرت اور اختلاف کا محل ہے فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ عَصِيلَ اگر وجود کو اصیل نہ مانا گیا لَمْ تَتَحَقَّقْ وَحْدَةٌ حَقِيقِيَّتٌ تو کبھی بھی وحدت حقیقی تشکیل نہیں پائے گی وَلَا اتْتَحَادَ بَيْنَ مَاہِيَّتَين اور کبھی بھی دو ماہیت آپس میں متحد نہیں ہو پائیں گی فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْحَامِلِ نتیجہ کا نکلے گا اگر ماہیات میں اتحاد قائم نہ ہو سکا تو حامل متحقق نہیں ہوگا پس قضایہ تشکیل نہیں پار سکیں گے پس ہمارا علم درست نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم قضایہ کے ذریعے ہے اور قضایہ ہی اگر غلط ہو گئے تو اصل پھر علم کیسے حاصل ہوگا؟ اللذی ہوا الاتحاد فی الوجود یہ حامل کہاں پر متحقق ہونا تھا؟ اتحاد فی الوجود میں یعنی کیونکہ حمل شائع کی بات ہو رہی ہے حمل اولی میں بات نہیں ہو رہی حمل شائع حمل اولی بات میں انشاءاللہ اب خرمد میں تفصیلیں آز ہوگا وَضَرُورَتُو تَقْضِي بِخِلَافِهِ ضرورت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یعنی بداحت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے بداحت کیا کہتی ہے؟ بداحت کہتی ہے حمل متحقق ہے ہم کتنے قضایاں بنا رہے ہیں زید کھڑا ہے آگ گرم ہے آج بارش ہو رہی ہے یہ اتنے قضایاں ہم بنا رہے ہیں اور یہ قضایاں درست بھی ہیں اور یہ ماہیات آپس میں متحد بھی نظر آ رہی ہیں پس وجود جو ہے وہ محور اتحاد بن رہا ہے اور یہی بس اصیل ہوگا فَالْوُجُودُو هُوَ الْعَصِيلُ الْمُوُجُودُ بِالزَّاد پس وجود جو کہ اصیل ہے موجود بِالزَّاد ہے یہی بِالَوَلَنْ وَبِالزَّاد موجود ہے خارج میں اور یہی جو ہے وہ محور اتحاد بن رہا ہے خارج میں پھر ماہیت کیا ہے وَالْمَاہِيَتُو مَوْجُودَتُنْ یہ جو میں نے مقدمے میں اول درس میں وضاحت دی ہے وہ ان جیسی عبارات کے لیے دی ہے اگر وہ مقدمہ جو اول درس میں آپ کو عرض کیا ہے اگر اس پر دقت نہ کی اس کو یاد نہ رکھات تو یہ عبارات قابل حل نہیں ہوں گے وَالْمَاہِيَتُ مَوْجُودَتُنْ ماہیت بھی موجود ہے لیکن بِهِ یعنی وجود کے ذریعے موجود ہے اگر وجود خارج میں نہ ہو تو ماہیت کو اصلاً آپ انتظار نہیں کر سکتے پس آپ نہیں کہہ سکتے کہ ماہیت موجود ہے ماہیت کو اگر موجود کہہ رہے ہیں بِتُفَیلِ وجود کہہ رہے ہیں چونکہ وجود موجود ہے بس ماہیت بھی موجود ہے بات واضح ہے یہ ایک برہان تھا جو اصالت الوجود پر قائم کیا ہے تیسرا برہان جو اصالت الوجود کے اوپر قائم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہتے ہیں دیکھیں ماہیتِ انسان یہ ہم ایک الگ فصل میں جا کے تفصیلاً بات پڑھیں گے وجودِ ذہنی اور وجودِ خارجی وہی پر تفصیلاً از ہوگا کہ ان دو کی حقیقت کیا ہے فیلن اس برہان کو سمجھ لیں کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ وجودِ خارجی اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جہاں اس پر آثار مترطب ہیں مثلاً آگ کے آثار کیا ہیں جلانا گرم کرنا یہ آگ کے آثار ہیں یہ آثار جہاں اس پر مترطب ہوں گے ہم کہیں گے کہ یہ آگ وجودِ خارجی رکھتی ہے آگ جہاں جلائے گی آگ جہاں پر گرم ہونے کی صلاحیت دے گی ہم کہیں گے کہ یہ وجودِ خارجی ہے آگ کا وجودِ خارجی ہے اور جہاں پر یہ آثار موجود نہ ہوئے لیکن آگ ہوئی تو ہم کہیں گے یہ آگ کا وہ کیا ہے وجودِ ذہنی ہے پس وجودِ ذہنی میں آگ کے آثار موجود نہیں ہوتے لیکن خارج میں آگ کے آثار موجود ہوتے ہیں یہ وجودِ ذہنی اور وجودِ خارجی کی مثال کے گرے تھوڑی بزاہتی اس برہان کو سمجھانے کے لئے اب یہاں پر برہان یوں قائم کرتے ہیں کہ ماہیت جو خارج میں ہوتی ہے وہ بے این ہی ذہن کے اندر آتی ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ماہیت متصابیت نسبت ہوتی ہے یعنی اپنی ذات کے اندر اگر وہ خارج میں ہو تو خارج کے ساتھ ساتھگار ہو جاتی ہے اگر وہ اٹھ کے ذہن میں آ جائے تو ذہن کے ساتھ ساتھگار ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا علم حصولی ہے اور علم ہمارا تب درست بنے گا کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ ماہیت جو خارج میں ہے وہی میرے ذہن میں آئی ہے تب ہم کہیں گے کہ میرا خارج کے بارے میں علم ہے لیکن اگر کوئی کہے یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہو کہ جو خارج میں ماہیت موجود ہے انسان نام کی آب کے اندر وہ میرے ذہن میں نہیں آتی تو میں نے آپ کے بارے میں علم حقیل کیا ہے نہیں کیونکہ آپ جو کچھ ہیں خارج میں وہ تو میرے ذہن میں آئے ہی نہیں ہے میرے ذہن میں اعتقاد اگر رکھنا ہے تو اس سے پہلے ایک اور اعتقاد رکھنا پڑے گا کیا کہ خارج میں جو ماہیت موجود ہے بے این ہی وہ کیا ہے ذہن میں موجود ہے خارج میں جو انسان موجود ہے بے این ہی وہی میرے ذہن کے اندر موجود ہے ماہیت انسان نہ کہ اس کا وجود اب کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے میں تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا میں تو یہ بیٹھا ہوں لیکن میرے ذہن کے تو پھر ماہیت کے آثار کیوں بدلتے ہیں یہ آگ اگر خارج میں چلی جائے تو جلا دیتی ہے لیکن یہی آگ جب ذہن میں آتی ہے تو کھو جلاتی نہیں ہے اگر ماہیت اصیل ہے تو پھر اس کے آثار نہیں بدلنے چاہیے کیوں کیونکہ ہم قائل ہیں کہ جو خارج میں ماہیت ہے بے این ہی وہ کیا ہے اگر حرارت اگر احراق یعنی جلانا اور گرم کرنا اثر ہوتا ماہیت کا تو ہم قائل ہیں کہ بے این ہی ماہیت ذہن میں آ رہی ہے تو جلانے والا اثر وہاں بھی تو ہونا چاہیے تھا پس معلوم ہوا کہ جلانے کا رکھتا ہے اس کو اثیل ہونا چاہیے پس اختلاف الاثار سے یہ نتیجہ لیا کہ ماہیت اثیل نہیں ہے بات واضح ہوئی ہے برہان آخر الماہیت توجد بے وجود خارجی فتت رتب علیہ آخر ہا کہتے ہیں ماہیت وجود خارجی کے ساتھ موجود ہو تو کیا ہوتا ہے اس پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں یعنی آگ ہوگی تو اس کے آثار جلانا ہوں گے اگر جماد ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہے وزن رکھنا ہوگا بے شعوری ہوگا یہ تمام چیزیں ہو جائیں گے نبات ہوگا تو اس کا اپنے آثار ہوں گے یہ پہلا مقدمہ تھا کہ ماہیت جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں اس کے مقابل میں آپ لے جائیں جس پہ آثار مترتب نہ ہو وہ وجود خارج نہیں ہوتا دوسرا مقدمہ وَتُو جَدُ بِأَيْنِهَا بِوَجُودٍ ذِهْنِ اور ماہیت بِأَيْنِهِ ذِهْن کے اندر آتی ہے کما سیادی جس طرح کہ ہم وہاں جا کر بیان کریں گے اگر ہم اس مقدمے کو نہ مانے تو کیا فاسد لازم آئے گا کہ ہمارا علم جو ہے وہ درست نہیں ہوگا پس اس کا مطلب ہے ہمیں خارج کے بارے میں علم ہی نہیں آئے ہم سب ستے کے خائل ہو جائیں گے پس این ماہیت خارج میں آتی ہے فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَ شَيْءٌ مِن تِلْكَ الْآثَار جب یہ ماہیت اسیلنہو وَقَانَتِ الْأَصَالَتُ لِلْمَاهِيَ اور اسالت کس کو حاصلو ماہیت کو حاصلو فَهِيَ مَحْفُوزَتٌ فِي الْوَجُودَن درحالی کے ماہیت کیا ہے دونوں وجودوں میں محفوظ ہے یعنی کیا امراض جو خارج میں ہے بے این ہی ذہن کے اندر ہے لَمْ لِكُن فَرْقُن بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان فارق نہیں ہونا چاہیے اگر وہ خارج میں جلا رہی ہے اور آپ قائل ہے کہ ماہیت اصیل ہے ماہیت اصیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ماہیت جو احراق ہے جو جلانا ہے جو گرم کرنا ہے یہ آثار ماہیت کے ہیں تو پھر یہی ماہیت جو ہے ذہن میں آرہی ہے تو یہ آثار پھر اس پر مترکتب ہونے تالی باطل ہے یعنی کیا مراد فرق ہے وَالْمُقَدَمُوا مِثْلُو پھر مقدم کیا ہے باطل ہوگا مقدم کیا تھا ماہیت اصیل ہے ماہیت اصیل ہے وہ بھی باطل ہونا چاہیے قضای شرطیہ کے اندر کیا ہوتا ہے مقدم مقدم و تالی اس میں پاہ جاتا ہے قضای شرطیہ میں اور قضای استثنائی کے اندر درست ہے اس میں قانون یہی ہے کہ اگر مقدم باطل ہو جائے تو تالی باطل ہو جائے تو مقدم بھی باطل ہو جاتا ہے یہ منتر کے اندر قبل توزی ہے وہاں پہ آپ اس کو کریں گا میں تالی مقدم کو وزاعت کروں زیادہ گھنٹ اس میں چلا جائے گا پس ورد تالی باطل چونکہ فرق ہے فَالْمُقَدَمُوا مِثْلُو پس ماہیت اصیل نہیں ہے کیونکہ مقدم یہ تھا کہ ماہیت اصیل ہے تالی یہ تھا کہ پس فرق نہیں ہونا چاہیے حالانکہ فرق ہے تالی باطل ہے پس مقدم مِثْلُو وہ بھی باطل ہے یعنی ماہیت اصیل نہیں ہے یعنی وہ بھی مِثْلُو یعنی باطل ہے باطل کا کیا مانا ہے یعنی ماہیت اصیل نہیں ہے یہ نتیجہ نکالتے ہیں پس وجود اصیل ہے کیونکہ آثار کا منشاہ وجود بن رہا ہے پس جہاں بھی وجود ہوگا وہاں یہ آثار ہوں گے تو وجود تو خارج میں ہوتا ہے روست ہے جب خارج میں ہے تو وہ آثار رکھے گا پس چونکہ منشاہ آثار وجود ہے پس اصیل بھی وہی ہوگا ماہیت چونکہ ذہن میں آ کر وہ آثار نہیں رکھتی پس معلوم ہوا منشاہ آثار یہ نہیں رکھتی ہے اگر منشاہ آثار یہ ہوتی تو ذہن میں آتی تو وہ اپنے آثار کے ساتھ آتی پس معلوم ہوا کہ یہ اعتباری ہے یہ اصیل نہیں ہے آثار یہ خارج میں اپنا مصداق نہیں رکھتی اس کو ہم نے لیا خارج سے ہے لیکن اس کا اپنا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے یہ کس کی معنید ہے یہ فوق اور تحت کی معنید ہے یہ مفہوم علیت کی معنید ہے ایسا کبھی نہیں سمجھنا کہ ماہیت اعتباری ہے یعنی ذہن کی اختراح ہے اعتباری کیا ہے یعنی خارج میں اپنا مصداق مستقل نہیں رکھتی پس ماہیت اعتباری ہے مصداق یہ جب ہم نے کہا کہ ماہیت اپنا نہیں رکھتی یعنی ہم نے کہا کہ جو وجود یعنی اس کا خارج میں اثر اورہ ذہن میں ہو رہا تھا تو وجود کے کس طرح یعنی خارج میں بھی ہوئی ہے مصداق ذہن میں نہیں ہے یہ ہم وجود ذہن میں جا کے پڑھیں گے وجود خارجی کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا ممتنے ہے کہ وجود خارجی ذہن کے اندر آ جائے رس ہے کیوں وہ انشاءاللہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی جب فصل آئے گی تو وہاں کچھ تفصیلات ارز ہوں گی تو یہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ وجود خارجی کیوں ذہن میں نہیں آتا کیوں اگر وجود اشارہ یہ کرتا ہوں کہ وجود خارجی اگر ذہنی بن جائے انقلاب الزات لازم آئے گا وجود خارجی کی ذات میں شامل ہے تشخص لیکن جو چیز ذہن میں آ جائے وہ کیا ہو جاتی ہے کلی ہو جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کی ذات میں تشخص شامل ہو وہ کیا بن جائے کلی بن جائے نہیں ہو سکتا لہذا وجود خارجی خارج میں ہی رہتا ہے لیکن ہمیں پھر علم کس کے ذریعے ہوتا ہے ماہیت کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا علم مصولی ہے ماہیت ہے کہ جو ارتباط قائم کرتی ہے میرے اور خارج کے درمیان عالم اور معلوم کے درمیان کون پھر ارتباطی ہے ماہیت ہے اسی وجہ سے کہا کہ آپ کو یہ قائل ہونا پڑے گا کہ جو خارج میں ماہیت ہے بے این ہی وہی ذہن میں آتی ہے تب آپ قائل ہوں گے اس بات کے کہ میرے پاس جو علم ہے وہی خارجی علم ہے یعنی خارج کا علم ہے مجھے یعنی خارج میں جو کچھ ہے وہ مجھے معلوم ہے تب آپ اس کے قائل ہوں گے مدواز ہے یہ برہان اس کے اصالت الوجود ایک برہان رہ گیا ہے اور اصالت الماہیت کے اوپر پھر آئیں گے یہ انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھیں کیونکہ ٹائم مزدی کے ختم ہونے کے یہ قصل انشاءاللہ کال ہماری تمام ہو جائے گی اصالت الوجود کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سلام علیکم اللہ